میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہادی پغرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موضوع چل رہا تھا اور اس کے زمن میں کچھ حدیثیں ہم ذکر کر رہے ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں تاکہ ہم انہیں سیکھیں ان پر عمل پیرا ہوں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہو جائے تو بخاری مسلم کی ایک روایت آپ کو عرض کی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو گویا کہ ساتھ بڑے گناہ ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے صحابے کرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسرا جادو کرنا تیسرا کسی کو نہ حق قتل کرنا اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں یا اور مطلب یہ کہ ڈاکہ وغیرہ مارتے ہوئے گن پوائنٹ پر کسی سے کو چھینتے ہوئے کرتے ہیں یہ نہق مار رہے ہیں لوگوں کو اسی طریقے سے ایک صورتحال آپ کو یہ بتائی تھی صورت بتائی تھی کہ کسی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا اس میں میں نے آپ کے بتایا تھا کہ اگر واقعی کوئی مجرم ہو حقیقتا تب بھی مطلب یہ کہ حکم شرعہ تو یہی ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جائے خود اگر کریں گے تو اس کا بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں معاشرے میں نکل بھی رہا ہے کہ لوگ کسی بھی بے گناہ کو پکڑ کر اور اسی طرح کا کوئی بہانہ کر کے اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے اور یہ بالکل غلط صورتحال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے بعد وقت ایک آگ ہم خود لگاتے ہیں تیلی جلا کر پھیکتے ہیں لیکن اس کی لپٹیں پھر ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں ہو سکتا ہے پھر ہمارے ہم تک بھی اس کی گرمی پہنچے یعنی ہمارے کسی رشتہ دار کو پکڑ کے اس طرح لوگ ماریں تو میں اس میں لاس پوریم کے آخر میں بتا رہا تھا کہ جو ابھی پچھلے دنوں بچے ہمارے ہاں اغوا ہو رہے تھے کراچی میں بڑی افواہیں ہوئیں افواہیں بھی تھی حقیقت بھی تھی کہ بچے اغواہ ہو رہے ہیں اس میں کئی لوگوں نے بہت سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا ہے یعنی میں نے دیکھ رہا تھا ایک نیوز چینل تھا اس پر دکھا رہے تھے کہ ایک آدمی کو پکڑا اس کو خوب مارا پیٹا پولیس آگے اس کو روکا پتہ چلا بچارہ وہ ایسا نہیں تھا جو مار رہا تھا جس نے پہلے پکڑا تھا پوچھا بھئی تمہیں کس طرح پتہ چلا یہ ہے کہتا ہے میں نے اس کو روکا اس کے جیب میں تلاش لی تو سیب نکلا اس کے جیب سے یعنی آپ اندازہ کریں یعنی اس نے خود قیاس آ رہا ہے کہ سیب ہے اس کا مطلب ہے یہ بچے کو دکھائے گا کہ بھئی سیب لے لے بیٹا وہ قریب آئے گا پکڑ کے اغوا کر کے لے جائے گا تو میں نے اس لیے اس کو مارنا شروع کر دیا یعنی خوب مارا پیٹا تو یہ جو صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی ریشو کتنا ہے زدہ تر جو ہیں وہ بچارے جاہل قسم کے لوگ ہیں اور پھر ہمارے ہاں کے جو محول بن چکا ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے نوکریاں نہیں ہیں گھر میں تنگ دستیاں ہیں سیوریش کے نظام نہیں ہے میں کراچی کی خاص طور پر بات کرنا ہوں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں روڑے ٹھوٹی پوٹی ہیں لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں ہمارے ہاں ہر وقت غصے میں وجہ اس کی یہ ہے کہ بچارے کام کاج کر کے آتے ہیں تھکے آرے ہیں کہ اب گھر میں لیٹیں گے لیٹ گئی ہوئے ہیں سارے سارے رات مچھر کاٹ رہے ہیں مطلب بچے رو رہے ہیں اور صبح پھر ڈیوٹی پر جانا ہے اور پھر مطلب کبھی گیز غائب ہو گئی ہے کھانا تیار کرنا ہے سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں گیز غائب ہو گئی باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر گلیاں بھری ہوئی ہیں پانیوں سے نالیاں بھری ہوئی ہیں بارش ہوتی ہے توکہ نظام نہیں ہے بیماریاں عام ہیں ہسپیڈلز کا آپ نظام جا کر دیکھ لیں ہمارے آن تو یہ مختلف پیدر پہ جو پریشانیاں ہیں جو بنیادی ضروریات جو ہر شہری کا حق ہے جس کا وہ باقاعدہ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے زبردستی ٹیکس بھی لیا جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اور پھر سہولیات فرامنی کی جاتی ہیں یہ چیز ہمیں ہائپر کر رہی ہے یہ غصے میں رہتے ہیں لوگ بس اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو انسان اس غصے کو نکالتا ہے اور اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مارنا پیٹنا گالیاں بکنا اور پھر سامنے والا بیچارہ کچھ بھی کہتا ہے اس کو بولنے تو دیتے ہی نہیں ہیں پہلے دل کی بھڑاس نکالیں گے بولیں گے اب بول بھئی تو اب وہ بیچارہ جب کوئی ایسی دلیل دے دیتا ہے کہ وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا پھر وہ ایک ایک کر کے کوئی در کھسک لے گا کوئی در کھسک لے گا گیر میں نفس جاؤں اور پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس لئے میری گزارش یہ ہے جذباتی پن سے کام نہیں کرنا چاہیے یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی کما کے باہر سے لاتا ہے یہ سارا سال کمارا ہے پوری زندگی کماتا ہے بعض اوقات اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے جہیز جمع کر کر رکھا اور چور آ کے سارا کچھ لے جاتے ہیں تو میں کوئی ان کی حوصلہ افضائی نہیں کر رہا ہوں بہت ہی بڑا جرم ہے کس قدر یعنی عذیت اور تکلیف دینے والی صورتحال ہے تو وہ پھر لوگ اس لئے پھر ہائے پر ہوتے ہیں اگر پکڑا جائے کوئی ایسا کہ اگر یہ لے جاتا تو پھر ہم لوگ کس قدر مشکلات کا سامنہ میں کرنا پڑتا اور یہ اکثر ان کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں ایک پٹتا ہے تو پھر اگر وہ بلفرس چلا جائے پٹ پٹا کے تو وہ کہا گیا بڑی مار پڑی ہے بھائی اپنے آئندہ تو ایسا نہیں کریں گے عموان جو ایک دفعہ پٹ جاتا ہے نہ صحیح وہ پھر بچتا ہے لیکن یہ کام میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ پولیس کے حوالے کر دیں پولیس خود بخود اس سے جو رویہ اختیار کرنا چاہے اب اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی ایسی ہے صورتحال کہ پیسے سے لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وبال پھر ایسے لوگوں پر ہے جو قانون کے محافظ ہوں اور اپنے جوٹی پوری نہ کریں پھر وہ فسیں گے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا سخت حساب کتاب تیار ہے لیکن کسی کو ناہخ جان سے مارنا صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے بعض لوگ اگرچہ یہ ہمارے کوئی دست قدرت میں نہیں ہوتا جادو ٹو نہ کراتے ہیں کسی لیے سامنے اللہ مر جائے اب یقین اسی بات ہے کہ موت زندگی تو اللہ کے دست قدرت میں ہے نہ کوئی جادو ٹو نہ کسی کو مار سکتا ہے حقیقتا اور نہ کوئی زہر مار سکتا ہے لیکن بعض اوقات سے تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ظاہری چیزیں ذریعہ اور سبب بنتی نظر آتی ہیں مارنے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے اب کسی نے کسی پر جادو کروایا کسی کا بچہ پیدا ہوا ان کے ہاں بچہ نہیں ہے تو جادو کروایا کہ ان کا بچہ بھی مر جائے تاکہ پھر یہ ابھی بڑے خوش ہو رہے ہیں اور پورے خاندان میں ان کی واوا ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں بچہ نہیں ہے تو ان کا بچہ بھی مرے تاکہ ہمارے لیول پر آ جائے انہوں نے اس پہ کچھ کروایا اب حقیقتا تو یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی عمر مثلاً دو سال گیا تو دو سال میں اللہ کا فیصلہ ازلی تھا کہ اس نے مرنا ہے یہ اگر جادو نہ بھی کروا تھے بچے نے رخصت ہونا تھا لیکن چونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ جادو کرواتے ہیں اور پھر دو سال میں بچہ فوت ہو گیا اللہ کی مرضی کے مطابق لیکن بظاہر کنیکشن ایسا ملتا رہا رہا ہے کہ ہم نے جادو کروایا تو یہ مرا تو یہ جادو کروانا جو تھا یہ چونکہ شریعت کے طرف سے منع تھا اور انہوں نے کروایا کسی کے قتل کا ارادہ کرنا گناہ تھا وہ ارادہ بھی انہوں نے کیا تو یہ بظاہر ایسا ہے کہ انہوں نے ناحق اس کو قتل کیا حالانکہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے فیصلہ اضلی فرمایا ہوا تھا اس پر بھی بہت سخت گریفت ہے اگرچہ یہ اقدام قتل نہیں کہلاتا شریع لحاظ سے لیکن بہرحال کسی کو مارنے کی خواہش ارادہ تو ہے اس پر سخت گریفت ہوگی آخرت میں تو لہٰذا کوشش کرنے چاہیے کہ نہ حق نہ کسی کو قتل کریں نہ کسی کو قتل کروائیں یہ بہت خطرناک چیز ہے آدمی کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بارک میں توبہ کرنی چاہیے اس کے بعد سرکار نے فرمایا سود کھانا سود کی تعریف آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے اگر ہم کچھ زیادتی کو یعنی اصل مال سے زیادتی کو مشروط ٹھہرالے کہ یہ لازم زیادتی دینی ہے اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ اور عوض نہ ہو تو اس زائد شائع کا نام سود ہوتا ہے بلکل یوں سویل نے میں مثال دیتا ہوں کسی نے ایک شخص نے دوسرے کو ایک لاکھ روپے دیا اور کہا یہ قرضہ میں آپ کو دیتا ہوں لیکن جب آپ واپس کریں گے تو مجھے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے دیں گے آپ اور اس نے وعدہ کر لیا اب اس نے ایک لاکھ پچیس ہزار دیئے تو ایک لاکھ تو ایک لاکھ کا بدلہ ہے پچیس ہزار کس کا بدلہ ہے کسی کا نہیں تو یہ بلا عوض ہوا اور جب یہ قرض کا مالی معاملہ ہو رہا تھا کیا یہ مشروط ٹھرایا گیا تھا یعنی شرٹ ٹھرایا گئی تھی کہ واپس پچیس ہزار زیادہ کرنا ہے یس تو بس یہ ہے سود تو یہ یاد رکھیں کہ قرض کے اوپر جو آپ نفع لیتے ہیں باقیدہ تیہ کر کے قرض پہ تیہ کر کے نفع لینا یہ سود ہے اور اگر تیہ نہیں کیا مثلا آپ نے مجھے ایک لاکھ روپے قرضہ دیا اور ایک لاکھ ہی واپس لیں گے لیکن جب میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کے ایک لاکھ سے مجھے برکت حاصل ہوئی تو میں نے کہا چلو یہ دس ہزار میں آپ کو اپنی خوشی سے زیادہ دیتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مشروط نہیں ٹھرایا گیا تھا بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ کرزہ لیا تھا جب لوٹایا تو زیادہ لوٹایا اس میں حرج نہیں ہوتا لیکن اگر مشروط ٹھرا لیا جائے تو پھر غلط ہوتا اسی طریقے سے جو موزونی مکیلی اشیاء ہوتی ہیں یعنی ایسی اشیاء جن کو وزن کر کے لیا دیا جائے یا طول ناپ کے جیسے پیمانے سے ناپتے ہیں دودھ والے پیمانے سے ناپتے ہیں تو وزن جن کا کیا جاتا ہے ان کو موزونی شے کہتے ہیں اور جن کو برطن وغیرہ سے ناپا جاتا ہے ان کو مکیلی اشیاء کہتے ہیں تو موزونی یا مکیلی اشیاء اگر ایک دوسرے سے لی دی جا رہی ہوں یعنی جس کو کہتے ہیں تبادلہ کر رہے ہوں اور دونوں ہم جنس ہوں تو پھر اس میں یاد رکھیں کہ دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے اور نقد ہو اگر وزن میں کمی بیشی ہوگی یا ادھار کیا تو سود ہے یہ حدیث کہتی ہے مثال کے طور پر ادھر بھی سونا ہے جیسے سونار بعض اوقات ایک دوسرے کو سونا لیتے دیتے ہیں یا نیا سونا یا پرانا سونا فرض کر لیں تو نئے پرانے سے کچھ نہیں ہوتا اگر یہاں پر دس طولہ ہے تو ادھر بھی دس طولہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ جنس ایک ہے اور یہ نقد ہی ہو سکتا ہے ادھار حرام ہے اگر ادھار کیا سود بنے گا اور کمی بیشی کے ساتھ کیا کہ یہ کہا ہے کہ یہ نیا سونا ہے اور یہ پرانا ہے اور پرانا اچھا ہوتا ہے تو اس لیے یاد رکھیں اور اگر ہم جنس نہ ہو جیسے اس طرف سونا اس طرف چاندی تو حکم شرعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نقد ہونا چاہیے ادھار اس میں کریں گے تو سود متحقق ہوگا لیکن وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہم جنس موزونی مکیلی کو یعنی ادھر بھی ایک جنس ادھر بھی وہی جنس ان کو آپ اس میں لیا دیا جا رہا ہو تو دو شرطوں کے ساتھ یہ سودا جائز ہوگا کہ نقد بھی ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو اور اگر ہم جنس نہیں ہیں دوسری جنس اس کو لیا دیا جا رہا ہے چاہے دونوں موزونی ہے لیکن جنس مختلف ہوگئی ہیں تو اس میں جائز کے لیے صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ نقد ہونا چاہیے ادھار کریں گے تو سود بنے گا اس میں دوسری شرط نہیں ہوتی کہ وزن کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ جو سرکار نے فرمایا سود کھانا یہ دو صورتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی موزونی مکیلی کو لینا دینا اور دوسرا قرضے کے اوپر نفع یہ چیز سود بنتی ہے اب اس کی مختلف صورتیں آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک صورت جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہم نے کسی کی چیز گروی رکھی ہوتی ہے گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کسی کو قرضہ دیا ایک لاکھ روپے اب میں کہتا ہوں کہ بھئی کیا گارنٹی کہ آپ یہ وقت پہ مجھے دے دیں گے اور نہیں دیں گے تو میں کیا کر لوں گا اب سامنے میں نے کہا اچھا پیسہ کریں یہ میرا مکان اپنے پاس رکھ لیں جب میں آپ کا ایک لاکھ روپے دے دوں تو اپنا مکان واپس لے لوں گا یہ جو شہر ہے یہ میں نے گویا کہ گروی رکھ لی ہے یہ اس کو رہن رکھنا بھی کہتے ہیں عرب میں مرہون شہ کلاتی شہر یہ مرہون ہے اب اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مکان لے کے رکھ لیا یا ذرعی زمین بعض اوقات لے کے رکھ لیتے ہیں کسی کسان نے کہا جی میری بچی کے شادی مجھے پیسہ دے دیں اور یہ میری ذرعی زمین اپنے پاس رکھ لیں اگر میں اتنی مدت تک یہ قرضہ نہ دے سکا تو آپ میری زمین بیچ کر اپنا قرضہ لے لیجئے گا یہ ہے اصل اس میں سیچویشن بطور زمانت یہ رکھوادی زمین تو یہ زمین ہو مکان ہو یا گاڑی ہو کوئی بیسی چیز یہ صرف ہمارے پاس ایک امانت ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب صورتحالی چل رہی ہے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا مثلا پچیس لاکھ روپے دیا مکان لے کے رکھ لیا اب ہم کہتے ہیں کہ جب پچیس لاکھ دو گئے مکان لے جانا لیکن اس وقت تک ہم اس مکان کو قرائے پر چڑھائیں گے جتنا قرائے آئے گا وہ ہم کھاتے رہیں گے تو اب ہم اندازہ کریں کہ یہ جو نفع ہم حاصل کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں اس قرض کے اوپر کر رہے ہیں اور قرض کے اوپر کوئی نفع لینا یہ سود ہوتا ہے تو یہ خالص سود ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام کھا رہے ہیں بیٹھ کر خصوصاً یہ گاؤں وغیرہ سائیڈ پر جہاں زمیداری وغیرہ ہوتی ہے غریبوں کی زمینیں لے لے کے رکھ لیتے ہیں اور ان کو قرضہ دے دیا جاتا ہے اب وہ بیچارے قرضہ چکا نہیں پاتے اور ان کی زمینوں پر خوب کاشت ہو رہی ہے خوب ان سے فصلے حاصل کر رہے ہیں اور وہ بیچارہ پسا ہوا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے یہ جتنی فصلے ہیں یہ سب کچھ ہیں سب کا سب یاد رکھیں نفع جو حاصل کر رہے ہیں یہ حرام اور سود ہے ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یار اگر ہم نہیں کریں گے زمین خراب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی کر سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ رکھیں وہ اس کی امانت ہے وہ اپنے جمع کر کے رکھیں یا اس کو دیتے جائیں بھئی تیری ایج لے لے تو یہ اچھی دریقے سے یاد رکھیں تو اگر اس طرح مشروع ٹھہرا لیا کہ بھئی آپ یہ چیز ہمارے پاس رکھوائیں ہم اتنے عرصے نفع لیتے رہیں گے یہ تو بالکل صراحہتاً سودی معاملہ ہے اور اگر صراحہ تیہ نہیں کیا خالی پیسے دیئے اور مکان لے لیا یہ نہیں تیہ کیا تھا ہم اس کو قرائے پر چڑھائیں گے بعد میں قرائے پر چڑھایا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں ایسا عرف ہے ایسے ہی ہے کہ جو بھی چیز لی جاتی ہے بطور رہن رکھے جاتی ہے اس سے نفع اٹھائے جاتے ہیں اگر ایسے ہی ہے تو پھر یہ بقولہ یاد رکھیں یا اصول یاد رکھیں کہ المعروف کل مشروط جو چیز آپ کے عرف میں رائج ہے عادات رسم و رواج میں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مشروط ٹھہرا رہے ہیں تو اب آپ کو کوئی زبان سے کہنے کی حاجت نہیں تھی یہ خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے اگر اس کا مکان لے کے رکھا اور کراہ پر چڑھایا تو چونکہ معروف تھا گویا کہ آپ نے شرط ٹھہرا لی تھی تو یہ اس کا نفع لینا حرام اور سود ہوگا جو ہمارے بھائی بہن ارسیہ دراز سے اس طرح جہنم میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتار رہے ہیں اور ان کو علم نہیں تھا اللہ کی بارگہ میں توبہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ آرے یار ہم تو لاکھوں روپے کھا چکے ہیں کاش یہ مسئلہ نہ سنا ہوتا تو ایسا نہ سوچیے بلکہ یہ سنیں کاش ہم نے اس سے پہلے سن لیا ہوتا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی ہم نے سن لیا کیونکہ اگر آپ کو موت تک پتہ نہ چلتا اور آپ فوت ہو جاتے تو کیا ہوتا یہ سوچی ہے ذرا اس لیے اس شخص کو یہ چیز جب واپس کریں تو جتنا آپ نے نفع لیا وہ نفع بھی اس کو واپس کرنا ہی ہوگا یہ آپ کا نہیں ہے اس کا ہے آگے سرکار نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں لڑکا یا لڑکی کو جس کا باپ فوت ہو جائے نابالغ کی قید یاد رکھیں ہمارے یہاں تو بالغ بچے ہوتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں اب باپ فوت ہوتے ہیں بولتے ہیں آج تو ہم یتیم ہو گئے آرے بھئی آپ یتیم نہیں ہوئے یتیم ہوتا ہے نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہوتا ہے وہ ہے یتیم تو یتیم کا مال کھانا اچھا مال تو ہر ایک کا کھانا منہ ہے بالغ کا غنی کا مالدار کا تنگ دست کا غیر تنگ دست کا خاص یتیم کا لفظ کیوں سرکار نے بیان فرمایا وہ اس لئے بیان فرمایا کہ یتیم اکثر جو ہوتا ہے بے سہارا ہوتے ہیں مظلوم ہوتا کیونکہ اس کا والد نہیں ہوتا جو گھر کا سرپرست ہے محافظ ہے سمجھ لیں وہ فوت ہو چکا ہے تو لوگوں کو جرت پیدا ہوتی ہے اس طرح کے یتیموں کے مال کھانے میں اور وہ چونکہ فوری طور پر روک نہیں پیدا کر سکتا کوئی بدلہ نہیں لے سکتا وہ اپنا قوی مطالبہ نہیں کر سکتا تو پھر لوٹنا آسان ہوتا اس لئے سرکار نے خاص یتیم کا مال کھانے کو منع فرمایا ورنہ مال نہ حق ہر ایک کا کھانا منع ہے تو اس لئے اس سے وہ درست حاصل کریں کہ جو بساوقات ایسا ہوتا ہے والد صاحب فوت ہوئے اب جی کتنے وارث ہیں چھے وارث ہیں چار بڑے ہیں اور دو نابالی بہن بھائی ہوتے ہیں بعض اوقات تو ان کا سارا مال ہتھیا لیتے ہیں یا ان کے مال کو کھاتے رہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوراں وراثت تقسیم کر کے ان بچوں کو ان کا مال دے دیا جائے مال دینے سے مرادہ ان کے ہاتھ میں نہ دیں اپنے ہی قبضے میں رکھیں لیکن الگ تقسیم کر لی جائے اب ان کا مال ان پر خرچ کرتے رہے شریع طور پر حکم یہ ہوتا ہے تاکہ یتیم کا مال کھانا لازم نہ آئے اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے